اسلام علیکم میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ میری پسندیدہ حضرت اللامہ مفتی مصطفیٰ کمال رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ پھر موضوع سخن ہوں گے آج مصطفیٰ کمال بڑے بھاری دل کے ساتھ کل عزیز آباد میں منعقضہ ایک تقریب میں پائے گئے کیونکہ یہ تقریب کچھ اور نہیں بلکہ متحدہ پاکستان یا بہادر آباد ٹولے کا یوم تاسیس تھا بھاری دل کے ساتھ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیوں کر کیونکہ اسی تنظیم سے تو ان کا کھانا پینے چل رہا ہے اس وقت میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں بھاری دل سے کیونکہ یہ مصطفیٰ کمال وہ ہیں جنہوں نے باقاعدہ ٹی وی کیمروں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یہ یوم تاسیس تو الطاوسین والی یوم ایم کیو ایم کا ہے اس ایم کیو ایم کا جنم تو تھاکور کی بوٹ کے نیچے سے ہوا تھا اس کو تو تئیس اگست کو جنم ملا اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں دروغ گوئی سے کام لے رہا ہوں تو دیکھئے یہ مصطفیٰ کمال نہیں تو کون ہے ایم کیم پاکستان کا یوم تاسیس تو تیس آگست نہیں ہے اٹھارہ مارچ تو الطاوسین صاحب کی ایم کیم کا یوم تاسیس ہے ہیں اٹھارہ مارچ کو یوم تاسیس ایم کیو ایم لندن والی کا ہے لیکن قسمت کی خرابی دیکھی ہے کہ جب روزیاں مصطفیٰ کمال کی یہاں سے لگ گئی ہیں آہ بادور آباد ٹولے میں ان کو انڈکٹ کر دیا گیا ہے تاکہ یہاں سے کھائے کمائیں کیونکہ پی ایس پی کی دکان تو بند ہو گئی تھی وہ ڈالفن تلوا کر کے اور کھلوا دی گئی تھی تب مصطفیٰ کمال کو اب اسٹیج پہ بیٹھ کر کے یہ سب باتیں بھی یاد نہیں آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جو میں بتایا کرتا ہوں کہ جب تم آیا نہ کرو تو جو چاہے کرو پھر آپ کو خودکشی کا آپشن بھی نہیں سمجھ میں آتا پھر آپ کو خودکشی کا آپشن بھی سمجھ میں نہیں آتا پھر آپ کہتے ہیں چھوڑو یار کچھ نہیں ہوتا عزت تو آنے جانے والی چیز ہے لینڈ گروزر تو بلٹ پروف ہے نا آگے بڑھتے ہیں پھر آپ کو یہ یاد بھی نہیں آتا کہ بھائی جس تقریب میں آپ بیٹھ کر کے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تقریب جو ہے یہ تو ایم کیو ایم لندن والوں کی ہے یہ تقریب جو ہے اس سے ان کا تو کوئی تعلق نہیں ہے تب آپ کو نہیں سمجھ میں آیا کہ اسی تقریب میں آپ چپ چاپ لے جا کر کے اور بٹھا دیے گئے ہیں میرے بھائی یہ ایسا کیوں کر ہوا ایسا کیوں کر ہوا لیکن بھائی صاحب سیاست کا یہ جو چہرہ ہے یہ اتنا بھیانک ہے یہ اتنا منحوس ہے اللہ معاف کرے کہ اس کی زد میں پتہ نہیں کتنے کردار والے آ کر کے اور عجیب سے ہو گئے عجیب سے ہو گئے میں آپ کو یہ ایک بہترین سی ویڈیو مصطفیٰ کمال کی آرکائیو میں سے نکال کر کے سنوارا ہوں یہ مصطفیٰ کمال کون ہیں یہ مصطفیٰ کمال وہ ہیں کہ جنہوں نے جن کے ساتھ کل یہ سٹیج شیئر کر رہے تھے خالد مقبول بھائی ان کے بارے میں کیا کچھ کہا تھا ذرا سنیے یہ جو ایم کیم پاکستان پاکستان بنائی گئی ہے جس کی سرورہ کون ہے ایم کیم پاکستان کے سرورہ خالد مقبول صدیقی صاحب ہے خالد مقبول صدیقی بھائی وہ ہے جو سن تو ہزار میں انڈیا گئے حضبہ حسین کی انسپیکشنز پر اور وہاں پہ روہ کے ساتھ بیٹھ کر وہاں انڈیا میں وہاں کی میڈیا کے سامنے انہوں نے پاکستان کے خلاف بات کی اور اپنا پاسپورٹ پاکستانی پاسپورٹ پھار دیا بہت بری بات ہے پاکستانی پاسپورٹ پھار دیا بہت بری بات ہے ایسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن نجانے کیا ہوا جو تُو نے چھو لیا کھلا گلاب کی طرح میرا وضان اللہ معاف کرے روزے میں ہوں میں پھر پتہ نہیں اچانک کیا ہوا پھر پتہ نہیں اچانک کیا ہوا کہ مصطفیٰ کمال اپنے ہی پڑھائے یہ سبق جو ہے وہ بھول گئے پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ مصطفیٰ کمال جو ہے وہ نظریہ ضرورت کے غلام بن کر کے اور ایک پریس کانفرنس کرتے دکھائی دئیے اس پریس کانفرنس میں مصطفیٰ کمال نے جو کچھ کہا وہ سن کر کے آپ کو ہسی تو نہیں آئے گی کیونکہ ہسی ان باتوں پہ نہیں آیا کرتی بے شرمی والی ان باتوں پہ ہسی تو نہیں آیا کرتی یہ ضرور ہے کہ ان باتوں پہ رونا ضرور سور آتا ہے اللہ کرے پروردگار عالم کے کوئی اس طرح سے مجبور نہ ہو بے شرم بے شرم جو ہے وہ وہ کر رہے ہیں تالیہ بجا رہے ہیں اب بائی یہ عجیب چوتیا موبائل ہے یار بند کر دیا پھر بھی آواز آ رہی ہے مطلب کین ڈیو بھی نہیں آبی یہ کیا بھائی یار مصطفیٰ کمال تو جب بھی نہیں ہو رہا بھائی تو آستغفار آج کا تفاقہ ہی ہو گیا بھائی تو آستغفار مہاد اللہ بیرگر تو نظریہ ضرورت کے جب آپ غلام ہو جاتے ہیں تو پھر سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ یار جان دے گڑی پھر آپ کہتے ہیں کہ یار بھا ٹھیک ہے چلنے دو مطلب سواری ہو رہی ہے نا ہونے دو کین یو ملیو کہ یہی مصطفیٰ کمال جو بادرہ بات ٹولے کا مزاق روائے کرتے تھے خالد مقبول صدیقی کو راو کا ایجنٹ بتلاتے تھے اسی راو کے ایجنٹ کے انڈر سپرویجن اس وقت کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں اسی خالد مقبول صدیقی بھائی کے ساتھ کل انہوں نے یوم میں تاسیس اسی ایم کیو ایم کا قبول کیا اس کو اس میں شرکت قبول کی جس کو وہ اپناتے ہی نہیں تھے اس ایم کیو ایم جس کے بارے میں میں پچاس سو دفعہ پروگرام بھی کر چکا ہوں جس کے بارے میں میں سکرین شارٹ بھی چلا چکا ہوں جس کے بارے میں ویڈیوز بھی چلا چکا ہوں جس پہ دہشتگردی کا مقدمہ قائم کروانا چاہتے تھے مصطفیٰ کمال پی ایس پی ایس پی کے طور پر اب ظاہر ہے کہ پی ایس پی تو رہی نہیں اب روزی روٹی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اسی ایم کیو ایم سے وابستہ ہے تو اب مصطفیٰ کمال کو کوئی برائی نظر نہیں آرہی اس ایم کیو ایم میں مصطفیٰ کمال گئے تیل لینے اب ہم آئیں گے روح روان اس مہاجر قومی سوری متحدہ قومی موومنٹ کی نظر اتارنے کے لیے خالد مقبول صدیقی بھائی انہوں نے کل جو لطیفے سنائے مہاجر عوام کو اوہو اب پہلے میں آپ کو وہ سنا ہوں بھائی دیکھ لو یہ خبر ہے نا یا میں ایسی ہوائی میں بات کر رہا ہوں آبا میں کہتے ہیں ہم ایسا انقلاب لائے جو آج تک کوئی نہ لاسکا یہ کہتے ہیں خالد مقبول جی ہاں آپ وہ انقلاب لائے جو کوئی اللو کا پٹھا آنک کا اندھا دیکھنے سے قاصر ہے آپ وہ انقلاب لائے جو چائے کی پیالی میں بھی سالہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا آپ وہ انقلاب لائے جس بھتہ لینے والے کو اسامہ قادری ایم این اے تک بنوا دیا اور ایسی ایک مثال نہیں ہے ایسے بہت سے ایسے 98% لوگ متحدہ میں جن کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے جن کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے جو ایک چھٹی کی درخواست نہیں لکھ سکتے انگریجی میں جن کی بینٹل کیپیسٹی ایسی ہے کہ ان کو گدو بندر میں جمع کر آیا جائے لیکن چونکہ بھائی کے ہاتھ پتابے اور انہوں نے بڑے بھائیوں کے ہاں نوکری کرنے پر رضا مندی کر دی ہے اس لیے آج ہوئے میں نے بھی ہے بھائی سترہ سیٹے اور سترہ سیٹے کیوں دلوائی گئی ہے کل ایم کیو ایم کے دو لوگوں سے کل ایم کیو ایم والوں سے فیصل واؤڈا کے نومینیشن پیپر سینٹ کی ممبرشپ کے لیے سینٹ کی رکنیت کے لیے فائل کروائے گئے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کون کروا سکتا ہے فیصل واؤڈا کس کا آدمی ہے جس کا میں ہوں یعنی اسٹیبلشمنٹ فیصل واؤڈا تو نہیں بولے گا میں تو بول دیکھا ہوں کہ ہاں میں تو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں تو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر آپ کو یہ سترہ سیٹے صرف اس لیے ملی ہے دنیا دکھاوے کے لیے کرنا آپ نے وہی ہے جو آپ کو بتایا جائے گا کہ چل بیٹا یہاں بیٹھ جا جیسے نہیں وہ بندر خالد مقبول صدیقی بھائی لطیفے سنانے کی مشک کو جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں متحدہ مظلوم عوام کو ان کا حق دلوانے میں اپنا کردار ادا کرنے میں مصروف ہے اوف اوف مظلوم عوام نے اگر سن لی ہے نا تو اتنے جوتے ماریں گے خالد مقبول کو کہ ان کی آج ہی مغفرت ہو جائے گی یہ وہ آدمی اللہ ماف کرے بڑے دکھی دل کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہر مرتبہ میں نے اس کی شفایابی کی دعا کی لیکن یہ اس لائق نہیں ہے یہ کینسر کا مریض ہے قبر کے کونے پہ کھڑا ہوا کیلے کے چھلکے پہ رخص کر رہا ہے اور اس کو اسرائیل واضح طور پر نظر آ رہے ہوں گے زندگی کا تو کوئی کسی کا پتہ نہیں لیکن اس کو اب تو شرم کرنی چاہیے بے آیا کو اس کو اب تو شرم آنی چاہیے بے شرم کو لیکن نہیں بھائی نہیں وہ جو حرام اس کی رگوں میں دوڑتا پھر رہا ہے وہ الطاف حسین کی سالگرہ کا زہریلا کیک جو کھاکا کر کے یہ جو نائن زیرو پہ اپنی عورتیں نچا نچا کر کے جیے سندھ جیے سندھ وارہ جیے ایم کیو ایم کو انہوں نے سندھی بنانے کی کوشش بھی کی اور سندھی انہوں نے ان کو پھر بھی نہیں اپنایا یہ اس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملات ہیں اللہ کی پناہ کور نویت کو دیکھ لو کہ ہیدر آباد کی اس فیکٹری کا گیٹ کی پر اور عرب پتی ہو کر کے مرا اور دوسری طرف یہ خالد مقبول کو دیکھ لو اب تو شرم کر لے بھائی کتنا پیسہ اور چاہیے مظلوم عوام کو تمہیں اقتدار میں آنے سے پہلے ہی یاد آتا ہے وہ ماجر شہدہ وہ ماجر بیوائے وہ ماجر یتامہ اقتدار میں آنے کے بعد تمہیں موت آ جاتی ہے کبھی تم نے ان لوگوں کے لیے کوئی کام کیا کبھی ان کو نوکریاں دلائیں یار کوئی خدا کا خوف کرو جب تک یہ ایم پی ایم این اے نہیں تھا یہ گولو مولو یہ شرابی کبابی خاجہ اظہار اس کو ماجر نوجوانوں کی تکلیفیں یاد آ رہی تھیں اس کے پیٹ میں مرون اٹھ رہے تھے کہ جی ماجر نوجوان فوڈ پانڈا چلا رہا ہے اور یہ چھوٹا سا پانڈا جیسے ہی اسمبلی میں پہنچا تو یہ فوڈ پانڈا کو بلکل نہیں بھولیا سمال کراکری چھوٹا پانڈا ایک اور لطیفہ خالد مقبول سے وابستہ کہتا ہے مظلوموں کو حق ان کی دہلیز پر لا کے دیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اس کا مطلب ہے کہ جتنے مظلوموں کو آپ نے بیوہ کرایا ہے یتیم کروایا ہے جن کو آپ نے بے گھر کر دیا ہے آپ ان کے گھر چل کر کے معافی مانگنے جائیں گے میں آپ کو یاد دھیانی کروا دوں کہ یہ خالد مقبول وہی ہے جس نے بارہ مئی کارنیج پر متحدہ کی انوالمنٹ پر میڈیا کے کیمروں کے سامنے معافی مانگی ہے اگر یقین نہ ہے تو یوٹیوب کھولے چیک کریں یقین نہ ہے تو گوگل کھولے چیک کریں اتنے سال بعد اس نے ایم کیو ایم کی بارہ مئی میں ملوث ہونے کو تسلیم کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ایک مرتبہ جو شخص اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالف ہو جائے پھر اس سے آپ کبھی بھی کوئی بھی خدمت لے سکتے ہیں جیسا کہ آج یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ مظلوموں کو ان کی ڈیلیز پر کراچی میں پاون لاشیں گری تھی بارہ مائی کو ان کو انصاف دے دیا تم نے سانے پکا قلعہ کا نام لے کر کے تم لوگ سیاست کرتے ہو تم نے سانے پکا قلعہ کے تمام شہدہ کو لوائقین کو انصاف دلوا دیا وہ جو فیکٹری جلائی تھی تمہاری حماد صدیقی بھائی نے جس کا نام لیتے ہی انیس قائم خانی اور مصطفیٰ کمال کی چرکی میں آگ لگ جاتی ہے اس کے جبرو ستم جبرو استبداد کا نشانہ بننے والے ان ساڑھے تین سو مزدوروں کو جن کو جلا کر کے اس فیکٹری میں بھزم کر دیا ان کے لوائقین کو انصاف مل گیا دلوا دیا تم نے ان کو انصاف لانت ہے تمہاری شکل کے اوپر لخ لانت ایک مرتبہ اس پوری خبر میں اس پوری خبر میں کہیں بھی کہیں بھی مصطفیٰ کمال سے وابستہ ایک سطر بھی موجود نہیں ہے انیس قائم خانی کے نام سے منسلی کے ایک سطر بھی موجود نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں وہی ہیں جو ببانگ دوال یوم تاسیس کا اس متحدہ کا یعنی بادراباد ٹولے کا مزاق اڑائے کرتے تھے جو کہا کرتے تھے اور اس وقت ٹھیک ہی کہتے تھے کہ بھائی یہ یوم تاسیس تو ایم کیوں والوں کا ہے لیکن یہ کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی یہ ایم کیوں ایم تو الطاف حسین کی دین ہے تم تو کل بھی الطاف حسین کے پپٹ تھے آج الطاف حسین کی چھوڑیوی لیفٹ آور کھانے کے لیے تم خالد مقبول صدیقی بھائی کے کندوں کا سہارہ کیوں میری متحدہ کی ایک سور سے گفتگوی مصطفی کمال کے پیچھے اور انیس خائم خانی کے بہت قریب سرکل میں موجود ایک شخصیت سے جب میری گفتگوی تو انہوں نے کہا بھائی بات ہی ہے کہ بادراباد ٹولے والوں کی اس وقت فل ہٹی ہوئی ہے اس لیے کہ جب ہمیں لا کر کے فوجی بھائیوں کی طرف سے انڈکٹ کیا گیا ہے پی ایس پی ختم کروا کر کے ایم کیو ایم میں تو ہم نے جو ہے وہ مصطفی کمال بھائی کو اوپر لانے کے لیے سب کو سیٹ اسائیڈ کیا ہے ان کے لڑکے جو ہے وہ مسلسل موہ بنائے بناے گھوم رہے ہیں کچھ لوگوں نے تو آنا بھی چھوڑ دیا خالد مقبول بھائی کی بھی ہٹی ہوئی رہتی ہے لیکن ظاہر ہے کہ فوجی بھائیوں کے سامنے کس کی چلی ہے جو ان کی چل جائے گی تو اس لیے اب ہم جو ہے نا مکمل طور پر پیرا شوٹرز بن چکے ہیں اور اب ہم اس کے اوپر قبضہ کر کے اور ہمارا ہی تسلط ہے اور مصطفیٰ کمال بھائی نے ہمیں کہا کہ بھائی جان آپ لوگوں نے جگہ چھوڑنی نہیں ہے ہم نے کسی بھی جگہ اسپیس اس ٹولے کو بادرابات ٹولے کو نہیں دینا ہے کیوں کہ جس نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے اس نے ہمیں ایک جوب ڈسکرپشن بھی دیا ہے اور اس کی جی ڈی کے مطابق اس کی مرضی اور منشاہ کے مطابق کام جب تک ہم نہیں کریں گے تب تک تنخواہ بھی نہیں آئے گی تب تک صاحب لوگوں کو مزہ بھی نہیں آئے گا تو مصطفیٰ کمال سے میری التماس سے میری گزارش ہے کہ آپ لگے رہیے انہی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جن کو خوش کرنے کے لیے پہلے آپ نے ہلتاہ حسین کے خلاف وہ پریس کانفرنس کی تھی انیس خائم خانی کے ساتھ مل کر کے جس میں آپ نے رو رو کر کے گرودت والی ایکٹنگ کی تھی اور کہا تھا کہ ماجر عوام کو ماجر لڑکوں کو کیا سے کیا بنا دیا ان کے آتوں میں کلاشنکوف دے دی اور آج آپ انہی سب لڑکوں کی معییت میں آ کر کے بہدر آباد ٹولے پر قابض ہو گئے ہیں بہدر آباد مرکز پر قابض ہو گئے ہیں بہدر آباد ٹولہ بھی آپ کے سامنے کچھ نہیں کر پا رہا صرف اس لیے کہ آپ کے سر پر فوجی بھائیوں کا دست شفقت ہے یہ دست شفقت عارضی ہوتا ہے حضور یاد رکھیے گا میں بھی انہی کا آدمی ہوں لیکن میں آپ کو یہ بات کیٹیگورکلی بتا رہا ہوں کہ یہ دست شفقت عارضی ہوتا ہے خاص طور پر سیاسی لوگوں کے لیے بچات اگر ہوتی ہیں تو پھر بھی میڈیا والوں کی بچت ہو جاتی ہے ہم جیسے لوگوں کی بچت ہو جاتی ہے جنہوں نے کچھ لیا ہوتا ہے نہ دیا ہوتا ہے لیکن بہرحال وہ کام کے ضرور ہوتے ہیں یا ان کے دل میں عبو الوطنی کا جذبہ ہوتا ہے آپ لوگ تو پتہ نہیں کس گٹر سے نکلتے ہیں کس گٹر میں چلے جاتے ہیں آپ لوگوں کی ایک ذرا بھی پرواہ ان کو نہیں ہے تو ذرا خیال کیجئے گا آج جن لوگوں کی چوکھٹ پر حاضری دینے کے لیے آپ مرے جاتے ہیں گھنٹوں باہر بٹھا کر کے آپ کو انتظار کرائے جاتا ہے یا ہو سکتا ہے انتظار نہ بھی کرائے جاتا ہو یاد رکھیے گا کہ ان والے صاحب کا ٹرانسفر ہونے کے بعد اگلا والا آپ کو اپنی جو ہے وہ چار دیواری کے اندر گھومنے بھی دے گا اس بات کی بھی گھارنٹی کوئی نہیں ہے ٹرانسفر